لیکن میں اس فیصلے کو بہت اچھا سمجھتا ہوں سپریم کورڈ نے آخر کار یہ حکومت کو باور کرایا کہ آپ کے پاس اکثریت نہیں تھی تو آپ آئین میں بنیادی تبدیلیاں نہیں کر سکتے آپ قانون تو بنا سکتے ہیں لیکن آئین میں ترمیم کرنے کا استیار آپ کے پاس نہیں تھا آئین میں ترمیم اسی صورت میں ہو سکتی تھی جب ان کے پاس دو تہائی اکثریت ہوتی تو پھر جا کے یہ چیز ہو سکتی تو یہ بنیادی نکتہ ہے تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب اس قانون کی ضد میں سب سے پہلے جو آئیں گے وہ میرے دوست کے محبوب قائد اور شاید ان کی قبینا بھی آجے کیونکہ سپریم کورڈ نے حکم دیا تھا کہ وہ نوے دن کے اندر الیکشن کرائے پھر اس میں خود ہی سپریم کورڈ نے تھوڑا سا مارجن دیا اور وہ ایک ڈیرڈ فکس کر دی تھی شاید اپریل کی کی تھی کہ جس میں ڈیریکشن دی گئی تھی کہ بھی وہ صوبہ پنجاب میں اس میں الیکشن کروا دی جائے تو لیکن حکومت نے اس معاملے میں تھوڑی سی لیٹو لال سے کام لیا اور جو کاغذوں کے ساتھ کھیلنا شروع کیا تھا اور پھر ایک قانون بھی بنا دیا جس کے تعدہ یہ ریویو ایکٹ اس کے تعدہ حکومت کو یہ اختیار مل گیا کہ وہ جو سپریم کورڈ کے فیصلے کے خلاف لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے ایک ریویو پٹیشن دے سکے لیکن جب یہ سپریم کورڈ نے اس قانون کو ہی رد کر دیا اور کہا کہ یہ حکومت کے پاس ایتھارٹی نہیں تھی اور یہ قانون جو قلدم قرار دیا جاتا ہے تو سب سے زیادہ اولنریبل پوزیشن جو ہے میرے دوست کاشف کے محبوب قائد شہباز شریف کی ہوگی کیونکہ یہ انہوں نے سپریم کورڈ کے حکم کی تعمیل نہیں کی